اسلام علیکم ناظرین حمزہ کیچن میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا شیف حمزہ شوکت آج ہم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ریسپی کے ساتھ ہو گائز آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیددار اور کرسپی کرسپی چائنی سپرنگ رول انہیں ویجیٹیبل چکن رول بھی کہا جاتا ہے اور سمو سے بھی بنائیں گے بہت ہی مزیددار اور انٹرسٹنگ جو یہ ویڈیو ریسپی ہے ویڈیو کو لاسک دیکھئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی چائنی سپرنگ رول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے اس کی فیلنگ ڈیڈی کرنی ہے ایک راہ میں ہم 2 ٹیبل سپورن آل ڈالیں گے بند گوبی ایک میڈیوم سائز کا میں نے بند گوبی کا پھول لیا تھا اسے اس طرح سے جولین کٹ کر لیا ہے بھر ایک یہ شامل کر دیں گے ملکل اچھے سے یہ سارا نکال لیں گے تاکہ ویسٹش ملکل بھی نہیں ہو اسے حلال لیں گے اور اب ہم نے لیا ہوگا ہے ایک چائنیز گاجر تھی میڈیوم سائز میں شملہ اسے جولین کٹ کر لیا ہے یہ شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم نے ہمارے پاس دو میڈیوم سائز میں شملہ اسے جولین کٹ کر لیا یہ شامل کر دیں گے دو پیاس میڈیوم سائز کے جولین کٹ میں یہ شامل کر دیں گے اسے حساسہ لاتے رہے گا تاکہ یہ نیچے نہ لگیں فلیم جو ہے لو فلیم پہ ابھی رکھیں گے ہم جی اس طرح سے چکن جو ہے ہم نے 500 گرامز لیا تھا ہڈی والا اسے بوائل کر کے شیڈ کر لیا ہلکی سی نمک اور کالی میڈ شامل کیا تھا تاکہ چکن میں بھی ٹیسٹ آ جائے یہ شامل کر دیں گے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں گا اس کتنی سنہری اور کتنی زبردست لوگ دے رہا ہے بہت بھی یمی یمی لگ رہا ہے جو اچھے سے مکس کر لیں گے جی دیکھیں گائز اچھے سے مکس کر لینا ہے میڈیوم فلیم پر ہم اسے رکھ کے اچھے سے مکس کریں گے الحمدللہ بہت ہی مزدہ دار یہ کرسپی روز بننے والے ہیں یہ فلنگ جو ہے آپ بنا کے اسے سموسوں میں فل کر کے اسے ہمیں ایک مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ سموسے ایک ہی دفعہ فل کر کے آپ اسے سٹور کر لیں مہمان آیا ہے یہ افتاری میں کم ٹائم رہ گیا تو جلدی سے اسے نکالیں اور فرائے کر کے افتاری میں مہمانوں کے سامنے پیش کریں بہت ہی زبردادہ آسان فلنگ ہے اگر آپ آلو کو کھا 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 چکے ہوئے تو یہ آپ کے لیے بہترین ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب جو فلنگ جو ہے ہماری بن کے ریڈی ہے اسے سائٹ کر لیں گے ایک باول لیں گے اس میں 3 ٹیبلزپون ہم اس میں میدہ ڈالیں گے میسرنہ سے میدہ ڈالیں گے اس میں پانی شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے تاکہ کنسسٹنسی جو ہمیں چاہیے اس سے زیادہ پتلا نہ ہو جائے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اتنا پانی بہت ہے اب اسے ہمیں اچھے سے مکس کر کے بیٹ کرنے گے تاکہ جو اس کی گھٹلیاں ہیں وہ اچھے سے میش ہو جائیں اور وہ ختم ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لوگ آئے گی یہ کنسسٹنسی ہمیں چاہیے ہمیں یہ جو ہے ہم اسے رول کو آپس میں چپکانے کے لیے اسے استعمال کریں گے چلیں جی اب آ جائیں ہم اس کی فیلنگ کی طرف آ جائیں گے یہ ہم نے رول پرٹی جو بزار سے ملتی ہے فلوزن والی بھولی یہ اس میں جو ہماری فیلنگ ہے یہ شامل کریں گے دونوں سائیڈوں کو اچھے سے کور کر کے اسے اس طرح سے گریپ میں کر کے ہم آگے آگے سلو سو گھمالیں گے یہاں پہ جو ہم بیٹر اپنا بنایا تھا میدے کا وہ لگا لیں گے اس طریقے یہ ہے کہ آپ کا سموسا یا ڈال کھنے گا نہیں سموسے کو فیل کرنے کا بزار والا کمرشل جو طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں اس طرح سے کر کے یہ ایک سائٹ سے گھماتے ہیں اور اسے پھر یہ کونہ ملایا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے طرح پیک ہو گیا اب اسی طرح سے یہ اس طرح سے دوسرا کونہ پکڑ لیا اب یہاں پہ جو باقی سبجت ہے اس پر اپنا جو بیٹر ہے یہ لگا کے یہ دیکھیں یہ شیپ بن جاتی یہ دیکھیں کتنی زبردست بہت ایزی آسانی سے بزار والا سموسا بن کے ریڈی ہے ایک کرائی میں آئل ڈالیں گے آئل گنم کر لیں گے اور اس میں ہم جو اپنے رول اور سموسے یہ ڈال دیں گے آئل کا ٹیمپریچر ہمیں زیادہ ہائی نہیں کر لینا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ سموسے جو بہت جلدی جل جاتے ہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ رکھیں گے اسے سارے رول اور سموسے اکٹھے ہی ہم ڈال رہے ہیں یہ شامل کر کے اسے قبی بن 6-7 میرے گا فرائے ہونے میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں گائز تین سے ساڑھے تیر میرے ہم اس کی سائٹ چین کر لیں گے اور دیکھیں کتنی مزدار و کرسپی کرسپی لوگ آ رہی ہے اس کی اس طرح سے اس کی سائٹ چین کر لیں گے رول جو ہے وہ سائٹ چین کرنے میں میں سارا پرابلم کرتا ہے لیکن آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا دھتین سے سارتی میٹ کے لیے دچھو ساڑ سے بھی فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں گائے چھے میٹ ہو گئے ہوں میں اور یہ کتنے زبردست فرائے ہو گئے ہوں میں اب جو اسے نکالنے کا وقت آ گیا ہوا ہے ایک سٹینر لیں گے اور چمٹے کی مدد سے اس طرح سے ہم اسے نکال لیں گے اور اس کا ایکسس آئل جو ہے ازاپی آئل اچھے سے نچھوڑ لیں گے ورنہ آئلی آئلی جو ہے آپ کو بتائیں اس لمر کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا اسے اچھے سے سٹین کر لیں گے بہت ہی مزیدار اور کرسپی کرسپی ہمارے جو رول سموسیں ہیں بن کے ریڈنگ ہیں تو گائز اگر آپ کو یہ بائی ڈیسپی اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ریڈیو میں